بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی بیس لائف ہوں میں تو بھائی ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا تھا یار میں نے ابھی میرے دوستیں مجھ کو یہ قصہ سنائے ہیں تو میں کافی حران ہوا ہوں سنن کے میری بات سن لے آپ دو تین مینٹ میں بات ختم کروں گا لیکن ایک چیز کی ریکویسٹ کروں گا میں آج آپ کے ساتھ کے یہ ویڈیو آپ نے کسی دوست کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ کمنٹ میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ دیں گے بھی انشاءاللہ بات کیا ہوئے ہیں اس بندے نے میرے کو ابھی قصہ سنائے ہیں کہ اس کا ایک دوست ہے اس نے بولا پاکستانی ہے اس نے اپنی بیوی کو بھائی طلاق دے دی ہے یہاں پر بیٹھ کے لی تو میں نے بولا بھی کیا معاملہ بنا پہلے تو میں نے بولا بھی استقفراللہ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے وہ بولتا بھی بات یہ بنی ہے کہ وہ پہلے بھی اس سے بار بار یہ اصرار کر چکی تھی ابھی پھر اس کے ساتھ یہی اصرار اس کا جاری تھا تو بات یہ بنی ہے کہ وہ بولتا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی نا وہ اس کو یہ بولتی تھی کہ تم سعودی بھی پاکستان میں حالات کیسے چار رہے ہیں آپ کو پتہ ہی مہنگائی روز بر روز بڑھ رہی ہے آج اگر آپ ایک چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو ملے گی ڈیٹھ سو روپے کے گل چلے جائیں گے ایک سو ستر روپے کے ملے گی آپ کو پتہ ہے جو مہنگائی کی شرعہ پاکستان میں بن رہی ہے روز بر روز اچھا بات یہ ہے کہ وہ بندہ بولتا تھا کہ جب میں فون کرتا تھا گھر جانے کے لئے مجھ کو چار پانچ سال ہو گئے ہیں تو وہ مجھ کو آگے سے یہ بول دیتی تھی کہ تم ادھر آخر کیا کرو گے ادھر مہنگائی بہت ہے ادھر ہم کھائیں گے کہاں سے پہنیں گے کہاں سے تم کام کیا کرو گے پھر ہمارا گھر کا نظام کیسے چلے گا تم ایسا کرو تم تھوڑی دیر ادھر رکو تھوڑے چند ماہ یا ایک سال اور لگاؤ تھوڑے پیسے ہمیں کٹھے کر لے وہ بولتا پہلے ہی چار پانچ سال مجھے ہو چکے ہیں تو ہر بار مجھے پچھلے دو سال سے ایسے ہی بھائی سنائے جا رہی ہے تو وہ بولتا جب میں نے اس چیز کے اوپر گھوڑ کیا کہ یہ میری بیوی مجھ کو ایسے کیوں بولتی ہے کہ جب بھی میں بولتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اگلے ماہ میں یا اس سے اگلے ماہ میں بس میرا بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے ادھر یہ ہے وہ ہے ادھر بھی حالات بہت خراب ہیں تو مجھ کو آگے سے یہی بولتی ہے کہ تم ایسا کرو تم تھوڑی درودر ویٹ کرو تھوڑا کام کرو پیسے تھوڑے کماؤو ہم جوڑیں گے یہ ہے وہ ہے تو بولتا ہے حالانکہ اس کو تو بولنا چاہیے جتنی دیر ہوگی ہے مجھے کہ تم آج ہو جلدی کرو میں سمپل سادہ روٹی کھالوں گی پانی میں دودھ میں ڈبو کر پانی میں ڈبو کر کھالوں گی تم گھر آجو کیوں بھائی ظاہری سے بات ہے کھامد ہے اس کا تو بولتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہ آگے سے مجھ کو یہ کہانیہ سناتی تھی تو میں پھر یہ بات سمجھا کہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کسی قسم کا معاملہ الگ ہو جو مجھے یہ ترکار ہی ہے ہر بات کے اوپر پیسے بھیجتا ہوں کھا جاتے ہیں اوپر سے مجھ کو یہ باتیں اسے سنا دیتی ہے تو بولتا ہے میں نے اس کو یہاں سے فارق کر دیا ہے اسے کسی چیز کا پتہ بھی چل چکا تھا ابھی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ پتہ کسی چیز کا چل چکا تھا یا آپ خود سے سوچئے اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس کی بیوی اس کو ایسا کیوں بولتی تھی اور اس بندے نے اس کو بھائی فارق کر دیا ہے کیا یہ صحیح کی ہے غلط کی ہے یا اس کی بیوی اس کو کیوں بولتی تھی یہ مجھے ضرور بتائیے گا